موسیقی ویلکم بیک آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کراچی کے علاقہ دیفنس فیز فور میں مبینہ مقابلہ پانچ ملزمان حلاق اسلاح بھی برامت کر لیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ حلاق ملزمان ڈکیتی کی درجن وارداتوں میں ملوث تھے ایسا چھتانہ گزری کا کہنا ہے کہ پولیس مقابلہ ایک خالی بنگلے میں ہوا ملزمان کی موجود کی اطلاع پر پولیس پہنچی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی ملزمان ڈبل کبنگاری میں بنگلے کے باہر پہنچے تھے ادھر سندھ میں آج سے بازار رات آٹھ بجے تک کھلے رہیں گے حکومت سندھ نے تاجدان کا مطالبہ منظور کر لیا صبح وزیر سندھ باصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ جمعہ کو بازار کاروبار بند نہیں ہوگا کاروباری مراکز ہفتہ میں ایک دن بند رکھے جائیں گے ادھر کراچی وستی کے مختلف علاقوں میں مائیکر سمارٹ لوگ ڈان بھی کر دیا گیا اور وزیراعظم کی معاون اخصوصی ظلفی بخاری کا کہنا ہے کہ امارات نے ورک پرمٹس بیجنے پر پابندی نہیں لگائی ہمارے ورک فورس میں گیارہ فیصد اضافہ ہوا ہے بولے امارات کے وزیر خمر ریو سورس کا مشکور ہوں ورچو لیبر ڈیٹا بیس میں پاکستان کو ترجیح ملی دس سالہ گولڈن ویزا دخواستوں کی بھی حاصلہ افضائی کی جا رہی ہے چیرمن جوان چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل نظیم رزاق کا دورہ تاجکستان جنرل نظیم رزاقی تاجک صدر وزیر دفاع وزیر داخلہ اور چیرمن قوم اسلامتی کمیٹی سے ملاقاتیں ہوئیں سیکیورٹی انصداد دہشتگردی دو طرف تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق علاقہ صورتحال خاص طور پر آفانستان سے متعلق امور زیر بحث آئے جنرل نظیم رزاق نے کہا کہ پاکستان اور تاجکستان کے فاج کے درمیان دو طرف تاہون کو برہانے کے خواہ ہیں دونوں ملکوں کے درمیان گیرے تعلقات کو جائی رکھنے کے عظم کا اعادہ بھی کیا گیا اور فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور دہشتگردی کے خلاف قربانیوں کو سراہا گیا اور اب ایک نظر عالم منظرنامے پر امریکی صدر نالل ٹرمپ نے بلاخر اپنی شکست تسلیم کرنے کا راستہ ڈھونڈ ہی لیا کہا جو بائیڈن کی فتح کی تسلیق ہو جائے تو وہ وائٹ ہاؤس چھوڑ دیں گے امریکی صدر نالل ٹرمپ کے پھر سے دورائے کے حار ماننا آسان کام نہیں ہوگا الیکشن فراڈ تھے قانونی کاروائے جاری رکھیں گے جو بائیڈن کے حلف برداری میں شرکت کے سوال کا جواب دینے سے گریز کیا اور اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور آپ دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی